ڈلی اور گڑگاؤں سے راجیو چوک ہوتے ہوئے جائپور تک اب آپ کے ورد دھائی سے تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گے راجیو چوک سے سوہانہ تک پورا ہائیوے جون کے انتک لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اس ہائیوے کو سوہانہ سے پہلے دلی سے مومن کوریڈور سے جوڑ دیا گیا خاص بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے ذریعے راجیو چوک گڑگاؤں سے سوہانہ تک پندرہ منٹ میں بائیس کلومیٹر دوری کھولی کر دی جائے گی این ایچ آئیو میں اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پی کے کاشک کے مطابق راجیو چوک سے سوہانہ تک کے لیے یہ بائیس کلومیٹر لمبا کوریڈور بنایا جارہا ہے جس میں سے بادشاہ پور کے آگے سے سوہانہ تک تیرہ کلومیٹر لمبا کوریڈور لوگوں کے لیے پہلے ہی شروع کر دیا گیا نبے فیصدی تک کا اس کا کام بھی پورا ہو گیا ہے ایلیویٹر کوریڈور کے سب ہی ونگز لگ گئے ہیں لائٹے لگانے کا کام چل رہا ہے کہیں کہیں ایلیویٹر روڈ پر بیچو مینس سے سڑکے بنانے کا کام باقی ہے جسے جون کے مدی تک پورا کر لیا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ اس کوریڈور کے بھی ایک سو بیس کلومیٹر پردی گھنٹی کی سپیٹ کے حساب سے تیار کیا گیا ہے اس کوریڈور کے نرمان پر قریب اٹھا سو روپے کی لاغت آئے قریب دھائیس سال پہلے اس کوریڈور کو بنانے کا کام شروع ہوا تھا لیکن پوریڈ اور ایک سپان گرنے کے قارن کام میں کچھ رکاوٹی آئی لیکن اب یہ جلد ہی لوگوں کے لیے کھل جائے گا ڈیلیس این ایچ آئی آٹھ کے راجیو چوک سے سیدھا سہانہ روڈ کے اس کوریڈور کے ذریعے جیپور اور مومبئی تک نون سٹاپ پہنچا جا سکے گا دوسرا بادشاہ پور اور وارٹی کا چوک پر لگانے والے سب سے وارڈی جام سے لوگوں کو کچھ چھٹکارہ ملے گا ایلیویٹیڈ ایٹ اس کوریڈور کے لیے ذریعے بنا روکے اب لوگ آ جا سکیں گے بیروڈیپورٹ میں چھوڑ ہوں گے